انسان کی لائف میں پیار بہت ہی مہت پر پون ہے پیار لوگ بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے لوگ کے بینہ انسان کی لائف ایسے ہے جیسے کہ ایک سوکھی روٹی جیسے پیٹ دو بر سکتا ہے لیکن اس کا کوئی سواد نہیں ہوتا لوگ انسان کو جینا بھی سکھاتا ہے لوگ انسان کو اپنی لائف بنانا بھی سکھاتا ہے لیکن پیار کہیں بار کہیں لوگ کی لائف کو برباد بھی کر سکتا ہے کیونکہ پیار ایک جنون ہے پیار ایک نسہ ہے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جنون کو اس پیار کے نسے کو اپنی لائف میں کیسے صحیح طرح سے ایکسپلور کرے کیونکہ کئی بار اس پیار کے نسے میں لوگ اتنا غلط کرتے تھے پیار کے جنون میں لوگ ایسے ایسے قدم آگے بڑھا دیتے کہ اس کے بعد وہاں سے لوٹنا ان کے لئے بہت مشکل ہو سکتا ہے ہم ایسا ایک بات یاد رکھو کہ پیار آپ کی لائف کی آپ کی جنگی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے ایک مہت مپون انگ ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کی پوری لائف نہیں ہے آپ کو اس سمندر میں کونسی وہ حد ہے کونسی یہ لیمیٹ ہے جو ان کو آپ کو کروز نہیں کرنی جائے اگر آپ نے ان لیمیٹ کو کروز کی تو نہ تو آپ کو لائف میں پیار ملے گا لیکن اپنی جنگی میں اس کا بہت افسوس رہے گا کہ اس پیار کے لیے آپ نے یہ چیزیں کیوں کی تب سے پہلی چیز کی پیار کے لیے اپنے اس کے لیے اپنے پارٹنر کے لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کو ہرٹ نہ کریں جو پہلے سے آپ کی لائف میں جو بہت ہی امپورٹن پرسنس ہے جیسے کہ آپ کے فیمیلی میرے آپ کے پیرنس یا آپ کے بہت اچھی دوست میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو پیار ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے اپنے پیرنس کو اپنے فیمیلی کو ٹائم نہیں دیتے ان کو ویلیو بھی نہیں دیتے اپنے پارٹنر کے لیے ان سے جھوٹ بولتے ہیں ان سے لڑتے ہیں اور بہت کچھ ایسا کرتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ پارٹنری نہ رہا تو تو آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا اور لائف میں ریلیسنسیپ میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے پارٹنر کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا پارٹنر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس لیے ان کو سب سے جھاڑا افسوس ہوتا ہے دوسرے چیز کہ ابھی تم اپنے پارٹنر کے لیے جو بھی کر رہے ہو مان لو کہ تم اپنے گھر پہ جوٹ بول رہے ہو اپنے گھر کے پیسے لوٹ کے بھی اپنے پارٹنر کو دے رہے ہو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ انسان جس کے لیے تم اتنا کر رہے ہو تم نے اپنا سب کچھ نیوچاور کر دیا اس کے اوپر اتنا ٹرس کر لیا اور ٹرس اگر ایک دن ٹوٹے گا تو تم میں افسوس نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ تمہارا کچھ لوٹ کیا کیونکہ یہ پوسیبل ہے ایسا ہو سکتا ہے اس لیے اپنے پارٹنر کے لیے اپنے پیار کے لیے تم وشواث کر دیو تو اس بات کو آپ کو یاد رکھنا چاہے کہ یہ میرا وشواث کھالی بھی جا سکتا ہے یہ دعاو میرا ایک دم کورا بھی نکل سکتا ہے تو یہ پہلے سے مان کے رکھ کہ جو کدھ بھی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ریٹرن میں مجھے بیشا ٹرس وہاں سے نہ ملے تیسری چیز کی اپنے ریلیشن کیلئے اپنے پیار کیلئے اپنے کریئر کو کبھی برباد نہ کرے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ریلیشن میں آنے کے بعد وہ اپنی لائف کا سب سے بڑا ایوینٹ اپنے ریلیشن کو اپنے لہو کو مانتے حالکہ اس سے پہلے ان کا سارا فوکس ان کے کریئر پہ ہوتا ہے کہ اس کو لائف میں کیسے آگے بڑھنا ہے آپ کا کریئر بھی آپ کی لائف میں اتنا ہی امپورٹن ہے جتنا آپ کا ریلیشن ہے اگر آپ کا کریئر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا ریلیشن کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا ریلیشن میں بہت ساری پروبلیم آئے گی آپ کا کریئر ہونا چاہے آپ کی لائف کو بھی صحیح سے چلانے کیلئے اپنے کریئر کیلئے نہ تو اپنے ریلیشن کو خراب کرو نہ اپنے ریلیشن کے لئے اپنے کریئر کو خراب کرو تو یہ چیزیں دھیان رکھو کیونکہ کریئر نہیں ہوگا تمہارا پارٹنر بھی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا نہ تمہارے پاس کریئر رہے گا نہ تمہارے پاس تمہارا ریلیشن رہے گا چوتھی چیز کی اپنے ریلیشن کیلئے اپنے ٹائم کا اپنے صحیح سمید کا دورپیوگ مات کرو میں نے ایسے ہجاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھے کہ جو اپنے ریلیشن کیلئے سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنا سارا ٹائم ہوتا ہے اپنے پارٹنر کے بیچھے پھون پر بات کرنے کیلئے ایسے ہی وہ ویشت کردے ہیں تم جو ایج میں ہو تم جس ٹائم میں ہو وہ ٹائم بہت ہی کیونکہ اس ٹائم پہ ہی تمہیں اپنا کریئر بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے تمہاری لائف میں اور اتنے مہتوبوں کام ہوتے تمہاری یہ وہ بہت ہی نون انٹرسٹنگ بن جاتا ہے بس اپنے پارٹنر کے ساتھ بات کرنا ہی تمہاری لیے امپورٹن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تمہیں جیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اس ٹائم کو ایسے ویشت مات کرو کیونکہ جیادہ ٹائم دوکے تو تمہارا پارٹنر بھی تم سے بہت ہو جائے گا اور اس ٹائم کا جو تم یوز کر کے اپنی لائف بنا سکتے ہو اپنی لائف میں اور چیزے کر سکتے ہو جہاں پہ ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے وہ بھی تم ویشت کرو تو اپنا ہی امپورٹن ٹائم سیپ اپنے ریلیسن کے پیچھے پاگل ہو کے تمہیں برباد نہیں کرنا چاہے ویشت نہیں کرنا چاہے ہاں اس نے اپنا ہے اورiejسن کو ٹائم دینا چاہے لیکن وہ ٹائم کی طرح دینا چاہے چوتھی چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے med Pocket Option کو اپنی لائی سمجھتےن لوگوں میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ relationship love آپ کی لائپ case ہے آپ کی لائپ بہت بھی آچھا بہت بہت بھی قیارہ حصہ ہے جو آپ کی لائپ میں ہونا چاہے لیکن وہ لائپ نہیں ہے اس لیے لائپ کو.\. آپ نہ کرو ٹھیک ہے آپ کو اپنے ریلیشن کو صحیح کرنے کے لیے ان میں ٹائم پیسہ ایفٹ لگانا چاہے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی لائف سے اوپر دیں اس لئے اپنی پرائیورٹی پہ پہلے لائف کو رکھو پھر اپنے کریئر کو اور پھر اپنے ریلیشن کو رکھو اگر سپ اپنے ریلیشن کے لیے آپ نے اپنے ان ساری چیزوں کو برباد کر دیا نا اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ریلیشن نہ بچے تو تمہیں بہت ہی افسوس ہوگا کہ تم نے اپنے ریلیشن کے لیے جو ریلیشن آج ہے بھی نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کومنٹ کریں اور ویڈیو جنرل پہ پہلی بار آئے تو جنرل کو سبکرائب ضرور کریں تھانکیو سو مارک